موسیقی ہجبالہ کے حملے کے بعد ایک بار پھر سے اسرائیل نے ایک بڑا آپریشن کیا جس کو اب تک کا سب سے بڑا آپریشن مانا جارہا جس میں دو سو چوتر سے زیادہ لوگوں کی موت کی خبر آئی ہے اسرائیل حملے کی تھوڑی دیر کے بعد ہجبالہ نے بھی اسرائیل پر پھر سے راکٹوں کی بہچار کر دی اسرائیل کے آسمان میں ایک کے ساتھ سیکڑوں راکٹ داکھ کر امرجنسی جیسے حالات ہو گئے امرجنسی کا سائرن بجنے لگا آپ کو بتائیں کہ سرکشکت تھکانو کی اور لوگ بھاگتے ہوئے نظر آنے لگے اسرائیل نے اپنی سینہ سے کہا کہ وہ آئرن ڈرون سے ہجبالہ کے زیادہ تر راکٹوں پر حملے کو ناکام کر چکا ہے اور یہ امرجنسی تیس ستمبر تک لاغو کی گئی ہے ہجبالہ کے پلٹوار سے اسرائیلی آسمان میں دیوالی جیسے نظارہ دیکھنے کو ملے اسرائیلی سینہ نے ہجبالہ کے پلٹوار کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں وہ آئرن ڈرون میں ہجبالہ کے راکٹوں کو دھوست کرتا نظر آ رہا ہے تو وائبر اس سے پہلے اسرائیل نے لیمنان کو ایک ایسی ہی چیتاب نہیں دی تھی جس میں لیمنان ہی نے بلکہ پورے میڈل ایسٹ میں ہڑکا مچا ہوا تھا دراصل اسرائیل نے لیمنان کے لوگوں سے ان گھروں اور امارتوں کو ترنت خالی کرنے کے لیے کہا تھا جس میں ہجبالہ نے ہتھیار رکھے ہوئے تھے تیس ستمبر کو اسرائیل نے یہ چیتاب نہیں جاری کی تھی اور جس کے بعد اسرائیل نے یہ حملہ کیا بہرحال اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان حملوں سے پوری دنیا پر کیا کچھ اثر پڑتا ہے اور پوری دنیا اس کو روکنے کے لیے آخر کیا کچھ قدم اٹھاتی نظر آتی ہے بیرو ریپورٹ نیوز ورل انڈیا